لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی اس لئے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جنوان بہن سے شادی کی خواہشتہ ہے تھی لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی البتہ اس کی طرف وہی نازل ہوتی ہے اور موجزات عطا کیے جاتے ہیں جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اس لئے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے سار جمعہ پیدا ہونے والی بہن کے سار شادی نہیں کر سکتا قابیل اس شرعہ حکم کی وجہ سے غزبناک ہو گیا اس نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان خیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک حدیعہ پیش کریں حدیعہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر زبا کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی تیر تھی اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ بیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی آخر قربانی کا دن آب اچھا حابین نے اپنے مویشوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لاکر اللہ کے حضور پیش کر دیا دوسرے طرف قابین نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسل کا غلہ قربانی کے لیے پیش دیا دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابین کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابین کی قربانی کو آگ نے چھوہ تک نہیں تھا یہ دیکھ کر قابین حابین پر غزب ناک ہوا شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے اس نے اپنے بھائی حابین کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا اتقاب قابین نے کیا وہ اپنے بھائی حابین کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا جواب میں حابین نے کہا اگر تُو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لی تیرے گناہ زیادہ ہو جائے چنانچہ ایک تاریخ رات میں حابین سویا ہوا تھا کہ قابین ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اس طرح اس نے حابین کو قتل کر دیا روح زمین پر قتل کی ابتدا کر دیا زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جن تھا جو قابین کے ہاتھ میں ہوا قتل تو وہ کر بیٹھا اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوق نہیں ہوا تھا اس لئے قابین کو معلوم نہیں تھا کہ مجدے کے ساتھ کیا کیا جائے اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو قبوے بھوچے دونوں قبوے آپس میں لڑھ بڑے ایک میں دوسرے کو ہلاک کر دیا اب زندہ قبوہ مٹی کھودنے لگا اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر دیا مردہ قبوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈاگ دی اس طرح قابین کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیر کی لاش کو اس میں دبا دیا وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی جبکہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے قابین اور حابیر کے درمیان جو مقالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ معایدہ آیت ستائستہ انتیس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُوا عَلَيْهِنَّ بَأَبْنَيْ آدَبَ بِالْحَقُ اِذْ قَرَّبَا قُبْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمًا وَلَمْ يُدَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرُ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ بِنْ أَصْحَابِ الْنَّارِ وَالْحَالِكَ جَزَاءُ وَالِمِينَ آدم اللہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ بیش کیا ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈانوں گا اس نے کہا اللہ تقوے والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے گو تُو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رٹھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بندہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تُو ظالموں میں سے ہو جائے حابیل کے قتل کے بعد حابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت تیس اور اکتیس میں کیا ہے فَقَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُمُ قَتْلَ أَخِي فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعْثَ اللَّهُ رَى مَنْ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ نِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ لَهَا الْغَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قبضے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس قبضے کی طرح اپنے بھائی کی ناش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا امام احمد تیرمزی اور ابو دعوت نے سیدنا سارد بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے خطنے کے وقت فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا خطنہ رونما ہوگا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہوگا میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جائے یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا اسی طرح مصند احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناباق طریقہ جاری کیا اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھنونی حرکت قرار دیا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتقب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈارا جائے گا حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ